کہ قاضی فائزی صاحب ان کے خلاف ریفرنس فائل کر رہے ہیں نمبر فور بات یہ ہے کہ آمر فاروق صاحب ان کے خلاف ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں نمبر فور نمبر فائی جو چیپ الیکشن کمیشنر ہے اور ممبران ہے ان کے خلاف ہم ریفرنس جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں اور یہ نیکس ویک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ریفرنس ان کے خلاف فائل ہو جائیں گے اور خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے بھی یہ بات کیا ہے کہ جس نے سی سی ٹی بی کوٹیجز چرائی وہ نو مئی کا اصل کردار ہے اس نے جانبوج کر یہ ملوہ پی ٹی آئی پہ ڈالا کیونکہ حقائق یہ لانے نہیں چاہتے اور آج دورانے سماد بی پی صاحبہ نے بھی صافیوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا کیسے وہاں پر کیڑے جو ہے وہ دن کو ہوتے تھے کیونکہ میٹھا پھینک ہوگا تھا اور رات کو اسی طرح سے جو مکھیاں جو جتنے بھی جو کیڑے مکھوڑے تھے وہ بالوں میں انہوں نے کہا کہ وہ گستے تھے کیونکہ انہوں نے اس طرح کا وہاں پر جو ہے مال گندگی بنائی ہوتی کہ خان صاحب کو سونے میں بھی پرابلم ہوتی تھی اور انہوں نے جا کر پوچھا خان صاحب سے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں کہ سویل ہوئی ہے آپ کی نیند نہیں پوری ہے تو خان صاحب نہیں بتا رہے تھے پھر انہوں نے ریزس کیا انہوں نے بتایا تو خان صاحب تو کمپلین نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی واش روم تھا واش روم کے اوپر باقیدہ جو ہے کیمرے لگائے گئے پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ تین دن خان صاحب کو باقیدہ یعنی کہ کوئی ان کو ایسی فسیلٹی نہیں تھی کہ کوئی چارپائی دی جائے اور تین دن کے بعد ایک چادر دی گئی اور پندرہ دن کے بعد ایک ایسا وہ آپ کہہ لیں کہ سوفا ٹائپ وہ چارپائی دی گئی جس کی اوپر پندرہ مکمل سو نہیں سکتا تو یہ خان صاحب نے کلم نہیں کیا یہ باتیں انہوں نے بی بی صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت آگیا ہے کہ لوگوں کو بتانے کا تو اس وقت بھی ہم آواز اٹھاتے رہے کہ میڈیکل کے حوالے سے جو ہمارے ہمیشہ تحافظات رہے ہیں کہ خان صاحب کو سلو فوٹ پائزرنگ کی جا سکتی ہے تو وہ پٹیشن ہم نے اسلام آباد آئی کورٹ میں دائر کی اس پٹیشن کی اوپر آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی دونوں نے پھر یہی بات کی کہ کیوں نہیں کاروائی کی گئی اور اگر صاحب کا وزیراعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات نہیں کیے جا سکتے تو پھر کس چیز کیوں گئی